السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جی آر نولیج میں آپ کو خوش آمدید ابتدائی کانسی عمر کی طرف سے خود مختار کنہانی شہر ریاستوں کے میدانی علاقوں میں واقع ہے اور مٹی کی انٹوں دفاعی دیواروں سے گھر قائم کیے گئے ہیں ان شہروں کے سب سے زیادہ ان کی خوراک کی ضروریات کے لیے قریبی ذرعی بستیوں پر انحصار تھا کانانی شہر کی ریاستوں نے مصر اور شام کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات استوار کیے کانانی شہر کی ریاستوں کے کچھ حصے تقریباً دیس سو قبل مسیح میں تباہ ہو گئے تھے مئے دوہزار بیس میں شائعہ ہونے والا ڈی این اے تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ افقاد سے تعلقات رکھنے والے عارقین وطن نے بقامی آبادی کے ساتھ مل کر کینیائی ثقافت کو پیدا کیا جو کانسی کے دور میں موجود تھا اور یہ کہ آج کی اکثریت یہودی اور عربی بولنے والی آبادی اپنے آباؤ اجداد کا ایک بہت بڑا حصہ کانانیوں کے ساتھ بانت رہی ہے سن چودہ سو قبل مسیح کے دوران میں کانانی شہر مصر کے لیے وسیلہ بن گئے اس مدت کے اختتام تک سیاسی تجارتی اور فوجی واقعات سفیروں اور کانانی پر اکسی حکمرانوں نے مصر کے لیے 389 کینی فارو ٹیبلٹس میں ریکارڈ کیا اس وقت فلسطین میں کافی پاشندے رہتے تھے تاکہ عصر حاضر کے مصری مطن کی تصدیق کی جا سکے اپنے دور حکومت کے پہلے سال میں سیٹی اول کانانی کو مصری حکمرانی کے لیے عز سر نو تشکیل دینے کی مہم چلائی گئی شمال میں بیت شان تک پھیل گیا اور اس علاقے کو اپنے نام سے چالانے کے لیے مقامی وسائل لگائے 1178 قبل مسیح میں رامیسس اور سی پپلس کے مابین کانان کی لڑائی نے کامسی کے دور کے وسی خاتمے کے دوران نئی بادشاہات کے اقدردار میں کمی کے آغاز کی نشان دہی کی موسیقی